بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو اگین روکیسٹ کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں بیٹس چینل پر آلیڈی میں نے بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور میں ایتھینٹک چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو میں اگر روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون نمبر ون پر بات بیٹھو یہ سامنے آئیے کہ آپ کے جو اکیڈمک سیشن ہے پہلے آپ کا اکیڈمک سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اپریل میں لیکن اب آپ کا اکیڈمک سیشن سٹارٹ کیا جائے گا اگسٹ میں کیونکہ آپ کا یہ والا سال ویسٹ ہو چکا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے یہ آپ کا سال ہو چکا ہے ویسٹ اس وجہ سے یہ بات سامنے آئیے کہ آپ کا جو اکیڈمک سیشن ہے پہلے مارچ اپریل میں سٹارٹ ہوتا ہے ویڈیو سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ کا اکیڈمک سیکشن سٹارٹ ہوگا اگیسٹ میں نمبر دو نمبر دو پہ باز یہ سامنے آئی ہے کہ جو ون ٹو فائیو کلاس تک جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا سلیبس ایک جیسا کر دیا گیا پرائیویٹ والے سکول بچے اور جو سرکاری سکول کے بچے ان کے سلیبس کو ایک جیسا کر دیا گیا ہے وہ بھی ویڈیو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب ان کی نئی کلاس سٹارٹ ہوں گی تو ان کا سلیبس ایک جیسا ہوگا پرائیویٹ سکول کے بچوں کا اور سرکاری سکول کے بچوں کا نمبر تین نمبر تین پہ بات ہے بیٹا آپ کے ایکزیمز دو ازار اکیس میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ بچے بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے ایکزیمز کو لے کے وہ یہی بات ہار ٹائم ان کا یہی کوئسن ہوتا ہے اور ان کے مائنڈ میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ایکزیمز کب ہوں گے کس طرح ہوں گے ہمیں پرموٹ کیا جائے گا ہم سیکیوز کے ہمارے امتیانات ہوں گے یہ ساری باتیں ان کے مائنڈ میں گھوم رہی ہیں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایڈوکیشنل منسٹر ہیں ان کی آج جی ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ ہوئی ہے پنجاب کے ایڈوکیشنل منسٹر بھی اس میں تھے اور باقی پروینٹس کے جو ایڈوکیشنل منسٹر تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی اپنی اپنی تجاویز پیش کی ہیں آپ کے ایکزامز دوہزار اکیس لینے کے حوالے سے پہلے میں بات کرتا ہوں جو باقی پنجاب کے ایڈوکیشنل منسٹر ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا پہلے میں بات کروں جو باقی پروینٹس کے ایڈوکیشنل منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ایکزامز ٹائم پہ لیے جائیں جو جو ڈیرز دی دی گئی ہیں بورڈز کی طرف سے ان ڈیرز پہ ایکزام لیے جائیں جو پنجاب کے ایڈوکیشنل منسٹر ہیں میں بھی پنجاب سے ہوں جو پنجاب کے ایڈوکیشنل منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکزامز جو بورڈز کی طرف سے ڈیرز دی گئی ہیں ان ڈیرز پہ ایکزام نا لیے جائیں بچوں کے ایکزام لیے جائیں مائی، جون کے بھی bang ایکزام لیے جائیں بچے اپنی پریپریشن کر سکیں ہارڈورکرڈ کے محلنٹ کر کے اچھے مارکس اچیو کریں جب اچھے مارکس آئیں گے پھر بھی ان کا کسی اچھی یونیورسٹی میں کسی اچھے کالج میں ان کا اڈیویشن ہوگا یہ پنجاب کے ایجوکیشنل منسٹرز نے یہ بات کی اور جو باقی پروینس کے ایجوکیشنل منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکزامز ٹائم پہ ہونے چاہیے ان تمام کشم کش کو دیکھتے ہوئے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے جو پنجاب کے ایجوکیشنل منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکزام لیٹ ہو مائی جون کے بھی بعد ایکزام لیے جائیں تو یہ ساری بات کشم کش کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج کی میٹنگ میں حتمی فیصلہ نہ ہو سکا آپ کے ایکزام 2021 لینے کے حوالے سے کیونکہ کشم کش ہو گئی تھی کچھ لوگ اور چاہتے تھے کچھ لوگ اور چاہتے تھے اب آپ کے ایکزام 2021 لینے کے حوالے سے دوبارہ میٹنگ ہوگی 30 دسمبر کو دوبارہ میٹنگ ہونے جاری ہے آپ کے ایکزامز لینے اب آپ کے ایکزامز کا فیصلہ کون کرے گا جو پنجاب کے نو بورڈز ہیں نو بورڈز کے اب دوبارہ میٹنگ ہوگی 30 دسمبر کو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی فیصلہ ہوگا اور وہی فیصلہ تمام ایجوکیشنل منسٹرز بھی مان لیں گے وہ جو ڈیٹس دیں گے انہی ڈیٹس پہ آپ کے ایکزامز ہوں گے جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا میری بھی بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں جہاں تک ہو سکا میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا اب بھی آپ کا کوئی قیسٹن ہو تو نیچے کمٹ کردیں میں آپ کے قیسٹن کا ریپلیز ضرور کروں گا اس کا انس ضرور کروں گا میری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں اگر انو کیسٹ کرنا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں بیل ایکروں کو پریس کردیں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کردیں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ